اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد یونس آبان آج کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیپ سٹورج ٹیپ سٹورج یہ ہمارے پاس ہوتی تھی اگر ہم نے آرڈیو سانگز وغیرہ پلے کرنے ہوتے تھے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ ٹیپ ہوتی تھی اس کو ہم ایم پی تری پلیئر میں یا مختلف ہمارے پاس چیزیں ہوتے تھے اس میں لگا کے ہم اس کو پلے کر سکتے ہیں اب اس کی تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو ڈیٹیل سے دیتا ٹیپ سٹورج یہ ماسٹ سٹورج آلہ کی پرانی شکل ہے اس میں میگنٹک ٹیپ استعمال ہوتی ہے میگنٹک ٹیپ میں پلاسٹک ٹیپ کی میگنٹک کوٹنگ پر انفرمیشن ریکارڈ کی جاتی ہے ڈیٹا تک رسائی کے لیے اس ٹیپ کو ایک آلہ سے جسے ٹیپ ڈرائیب کہتے ہیں میگنٹک کیا جاتا ہے کیونکہ ٹیپ کو پڑ لکھ اور ریوائنڈ کر سکتا ہے ٹیپ ڈرائیب کی مختلف سائل ہیں جن میں بہت سے چھوٹے کارٹرگ یونٹ سے ریل یونٹ تک شامل کیا جاتا ہے ان آلات کی صلاحیت صلاحیتیں بہت مختلف ہوتی ہیں اور کچھ آلات کئی گیگا بائٹس جیٹا سٹور کر سکتے ہیں میگنٹک ٹیپ پر ڈیٹا منظم کیسے ہوتا ہے جب ہم اس کو فارمیٹ کرتے ہیں تو جدید سٹریمنگ سسٹم ٹیپ کو دو ہسٹر میں تقسیم کرتا ہے جس میں ہر ایک میگنٹک اے سے مارک کیا جاتا ہے ان میں سے ہر حصہ کئی ٹریکس پر مجتمع ہوتا ہے جو کہ ٹیپ کی لمبائی کے لحاظ سے ایک دوسرے کو متوازی چلتا ہے جیسا کہ شکل نمبر 4.13 میں زہر کیا جاتا ہے پہلے آٹھ بٹس کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور آخری ٹریک پیٹ کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بٹ کو ٹیپ میں سٹور ڈیٹا میں غلطیوں کو ڈھوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بٹ کو ایک صفر ایک یا صفر پر سٹ کے جاتا ہے تاکہ فرم میں ایک کی کلتداد جفت ہو غلطی ڈھوڑنے کے لیے اس جفت کو پیرٹی کہتے ہیں اس طرح ہم تاک پیرٹی بیان کر سکتے ہیں انٹرپلا گیپس کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ ٹیپ ڈیٹا کو چھوڑے بغیر رکھ سکے اور ڈیٹا کو پڑھنے سے پہلے چل پڑے میکنیٹک ٹیپ پر سٹورڈ ڈیٹا تک رسائی صرف موسیق صرف سیکوینشلی ہو سکتی ہے سٹریمنگ ٹیپ سسٹمز کا بڑا نقصان یہ ہے کہ ٹیپ کی مختلف پوزیشن کے درمیان حرکت کرنے سے بہت وقت چاہیے لہذا دیسک سسٹمز کی نسبت سے ٹیپ سسٹمز میں ڈیٹا ایکسس ٹیم میں بہت لمبا ہے جبکہ ڈیسک سسٹم میں ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈرز کی معمولی سی حرکت سے مختلف سیکٹرز تاک رسائی ہو سکتی ہے لائن ڈیٹا سٹورڈ کے لیے ٹیپ میں سسٹم مقبول نہیں دوسری طرف یہ ٹیپ آلات میکنیٹکس ڈیسک کے مقابلہ میں مہت سستے ہیں بیک اپ کے لیے ٹیپ سسٹم پر بڑے حجم والا ڈیٹا سٹورڈ کے جاتا ہے اس لیے زیادہ تار یہ آف لینڈ بیک اپ سٹورج اپلیکیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا اللہ آپ فر